دوستو بہت بہت سواغت ہے آپ کا انڈیا نائنٹی ون میں اس وقت موجود ہیں لوگ امبالہ شہر میں جہاں پر میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں میر امیدوار پرتی ندی بلویر سنگ جی سے جن کی دھرم پتنی گرمیت کور جی یہاں پر میر پرتیکشی ہے آئیے ایک سیدھی باتشیت آپ سے کراتے ہیں دوستو ان کے وچار سانجھا کراتے ہیں سر آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے چینل پر آپ کا بہت بہت سواغت ہے یہاں آنے کے لئے سب سے پہلے بلویر سنگ جی میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کمپلیٹ ڈیٹیل ہمارے چینل کے مادیم سے میں بیسکلی انجینئر پالیفیڈ ہوں اور بیزنس میں یہاں پر امبالہ میں کافی ٹین سے یہاں رہتا ہوں یہاں کی امبالہ کی پبلک میں ہی میرے نام کی آگے پریکٹیکل انجینئرس جوڑ دیا انجینئر بلویر سنگ ابھی پبلک میرے کو انجینئر بلویر سنگ کے نام سے زیادہ جانتی ہے میرا یہاں وابسائی ہے انڈیا میں بھی ہے اور اوورسیز بھی ہے ساہاں میں میری فیکٹری ہے اور میں سوشلی کافی سنستاؤں سے جڑا ہوں ویسے میں رامگریہ فیڈریشن آف ہریانہ کا پریزیڈنٹ ہوں چیمبر آف کامرس ہریانہ سیٹ کا وائس پریزیڈنٹ ہوں اور یہاں پر امبالہ میں تین سکول جہاں ہم چیارٹی بیسیز پہ چلاتے ہیں جہاں پر گرین بچوں کو ایڈیویشن دیتے ہیں ان کا میں چیئرمن بھی ہوں اور بھی کئی سوشل ارگنیجیشن سے ہیں روٹیرین بھی ہوں ان سے ساتھ میں جڑا ہوں جہاں پر ہم سمیں سننے سے جہاں جورت پڑتی ہے چیارٹی بھی کرتے ہیں اب میں آپ سے سب سے پہلے ہی جانا چاہوں گا کہ آپ کے امبالہ کی اس وقت مکھے سمجھے ہیں کیا کیا سمجھے ہیں جو مولا میں چل رہے ہیں امبالہ میں منصفل کارپوریشن کے الیکشن کو لے کر ہم چلیں تو امبالہ میں دھیروں ہی سمجھے ہیں منصفل کارپوریشن میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں صدار کی ضرورت نہیں ہے ہر کام میں چاہے آپ ٹیکس کا میٹر لے لو چاہے کوئی بھی ایشیو لے لو ڈولمنٹ کا ایشیو لے لو ڈینیج کا ایشیو لے لو نالیوں کا ایشیو لے لو صفائی کا عشیل لو بیٹیفکیشن کا عشیل لو ہر جگہ میں ہمیں کمی کچھ نہ کچھ کمی نظر آتی ہے اور اس کمی کو صدار کرنے کی بہت ضروری ہے اب شکتہ ہے تو سر امبالا سیڈی میں آپ کے مند میں یہ ویچار کیسے آیا کہ مجھے میر پدھ کے لیے اس بار آگیا نہ چاہیے یہ ویچار کیسے آیا سرے ہم شوشلی امبالا کی پبلک سے جڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں ہمیں جورت پڑتی ہے کوئی آدمی تکلیف میں ہوتا ہے یا کسی کو لگتا ہے کہ میرے پاس آنے سے اس کی سمجھ سے حال ہوتی ہے پبلک آتی ہے میرے بس اور میں جو پرماتلہ نے مجھے سمرتھا دے رکھی ہے اس کے مطابق میں اس کی سیوہ بھی کرتا ہوں ہلپ بھی کرتا ہوں اور اس ہلپ کرنے کے ساتھ ساتھ میرے کو البرکتا ہے کہ یہاں پر یہ جو میرے پاس آتے ہیں وہ ہی نہیں اس کے علاوہ بہت جنتا ہے جن کو کچھ نہ کچھ پریشانی ہے یا کارپوریشن کی تو میں بھی کچھ نہ کچھ ابھی جیسے بینے سے تھوڑا سا میرے کو ریلیف ملا تو میں چاہتا ہوں کہ جہاں پر میں رہتا ہوں اس شہر کا بھی تھوڑا تھا اگر میرے مادین سے کچھ دار ہو سکتا ہے تو میں ضرور کروں گا جے تو اگر آپ کو یہاں پر موقع ملتا ہے آنکہ جو جنتا ہے جنتا اگر آپ کو چون لیتی ہے میر پت کے لیے تو آپ میر بننے کے بعد آپ کے کیا کیا پراتمکتہ ہی ہوں گی اس امبالا سیٹی کے لیے دیکھیں میں اپنی پتنی کو میر پت کے لیے امیدار بنایا ہے اور میں ٹھیک سے سمجھتا ہوں جانتا ہوں کہ میری میسیس جو ہے ان کاموں کے لیے بہت قابل ہے اور بڑا ان کا سباوی سٹیپ کا ہے کہ ہر آدمی کی سمسیہ سننے سے ان کو کوئی اطراج نہیں ہے پبلک کے بیچ میں جانے سے ان کو کوئی اطراج نہیں ہے اور گریب سے گریب انسان کے ساتھ ملنے میں ان کو ہمیشہ لاؤسا رہتی ہے میں ان کی سمسیہ سنوں اور اس کا حل کروں اس کا سباوی سٹیپ کا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ ان کو آگے لے کر آتے ہیں یہ امبالا میں کچھ نہ کچھ سزار کر پائیں تو جنتا کا سمرتھن آپ کو کیسا مل رہا ہے اس وقت جب آپ کمبیننگ گیا رہا کچھ نہ کچھ سٹارٹ کر چکوں گے تو کیسا سمرتھن مل رہا ہے سمرتھن جیسا ہے کہ مجھے کافی لوگوں کے ابھی فون آتے ہیں جب سے میں نے ڈیکلیئر کیا ہے کہ ہم کنیریٹ ہیں تو بہت سے لوگ مجھے پرساہیت کرتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ آگے آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں لیکن پبلک میرے کو اچھے سے جانتی ہے کیونکہ میں ہمیشہ سوچل ارگنیسیشن سے جڑا ہوں اور سوچل کاموں میں جڑا ہوں بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں اور ان کا مجھے فون آ رہا ہے اور میرے کو آکے مل بھی رہے ہیں کہ آپ آگے آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر جنتا کی بات کرے تو یہاں پر اور بھی کنڈیڈ کھڑے ہوں گے میرے پد کے لیے تو اتنے سبھی کنڈیڈ کی بیچ میں آپ کو ہی یہاں کے لوگ چونیں گے اس کی بیچے کیا تاران ہو سکتے ہیں دیکھو پبلک جو ہے ایک بڑا کارن ہے پبلک خود میرے کو سمرتن دینے کے لیے تیار ہے خود میرے کو انکراج کر رہی ہے کہ آپ آئیے آپ جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ پبلک مجھے جانتی ہے میرے کاریوں کو جانتی ہے ہے میرے جو شوشل سیوہ میں پبلک ہی کرتا ہوں اس کاریہ سے میرے کو یہ لوگ پچانتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ پبلک سوچ سمجھ کر ووٹ کرے گی ایک قابل ویقتکتوں کو ووٹ دے گی تاکہ امبالا کا صدہر ہو سکے بلویر سنگھ جی ہمارے چینل کے مادہم سے انڈیا نائنٹی ون چینل کے مادہم سے آپ یہاں کے امبالا کے لوگوں کو کیا اپیل کرنا چاہیں گے اپنے چنان کو لے گا میں اپیل کروں گا امبالا کی پبلک سے کہ آپ ووٹ کرنے سے پہلے ایک بار یہ جرور سوچیں کہ جس کنڈیڈیٹ کو آپ ووٹ دے رہے ہیں ویقی اس میں کچھ قابلیت ہے امبالا شہر کو صدہرنے کی قابلیت ہے تو اس آدمی کو ووٹ دیجئے میں آپ سے بینتی کروں گا کہ اگر مجھ میں قابلیت سمجھیں تو جرور ووٹ کریں میں آپ کی شیوہ میں ہمیشہ تت پر ہوں گا دنیا بار دوستو اپنے ویچار سنیں بلویر سنگ جی کے